شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سنجیدگی اور مطانت کے پیکر تھے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقتص شگفتہ مزاجی سے بھی خالی نہ تھی حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے کبھی جھوٹ نہ بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شگفتہ مزاجی اور مزانگاری بیسو فیصد سچائی سے مزی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ نرم مزاج خوش اخلاق اور مسکرانے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی سے نہایت خوش مزاجی اور خندہ پشانی سے ملتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاہ نہایت پاکیزہ اور بلاند پایا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاہ میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے ساتھ اس کی سطح کے مطابق مزاہ فرماتے ناظرین ایک دفعہ ایک بڑی عورت ام زبیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر ام زبیر بچوں کی طرح رونے لگی اور کہنے لگی حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قصور کیا ہے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امہ زبیر اللہ تعالی جنت میں جانے والیوں کو جوان بنا کر زندہ کرے گا جنت میں بڑھاپا ختم ہو جائے گا یہ سن کر امہ زبیر خوش ہو کر مسکرانے لگی حضر امام صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوشی سے مسکرانے لگے ناظرین ایک دفعہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کے لئے اونٹ مانگا حضر امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی ہم تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے یہ سن کر وہ شخص ذرا پریشان ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے لئے میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا سرور کائنات نے مسکراتے ہوئے فرمایا میرے بھائی پریشان کیوں ہو ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے یہ سن کر وہ شخص بھی بے ایک تیار ہنسنے لگا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک سادہ لوہ نوجوان پر پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا تمہارے ماموں کی بہن تمہاری کیا لگی اس نوجوان نے سر جھکا لیا اور سوچنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں ہوش کرو اپنی والدہ کو بھی بھول گئے ہو اس پر تمام صحابہ کرام مسکرات دیئے ناظرین حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے جہاں حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس سنجیدگی مطانت کی پیکر تھی وہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مزا اور شگفتہ مزاجی سے بھی خالی نہ تھی حضرین اگر ہماری ویڈیو اچھی لگیا تو اسے لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اسی دعا کے ساتھ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین سم آمین اللہ حافظ